بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ٹھیک رکھے آمین سم آمین ہم لوگ جا رہے تھے دوسری شہر صبح کے ٹائم پہ جا رہے تھے ہم لوگ ضروری کام تھا تو اس وجہ سے کافی دور تھا ڈر گھنٹے کا سفر تھا تو جا رہے تھے میں اور رمیسہ کو ساتھے لے کے جا رہے تھے سارا کامشاہ میں نے کر لیے تک کھانا شانب بھی بنا لیا تھا اور رمیسہ کو سکول سے لے کے تو ہم لوگ پھر چلے گئے تھے تو یہ رستے میں پیٹرول ڈلوانے لگے تھے اور موسم ساست بارش ہو رہی تھی دیکھیں بادل دیکھیں آپ لوگ اور اتنا اچھا یہ بیو لگ رہا تھا یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر گھر بھی بنے ہوئے یہ زمین ہے ان کی اس کے اندر یہ چیزیں اگاتے ہیں جیسے ہم لوگ گندوں وغیرہ یا کوئی بھی فصل لگاتے ہیں یہ سبجیں وغیرہ اگاتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے اگاتے ہیں یہ ساری لگی ہوئے فصلیں وغیرہ اور اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ نظارہ اور ساست بارش بھی ہو رہی تھی ہم لوگ چلے نکل تو گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ پہلے تو نہیں ہو رہی تھی بارش موسم تو بنا ہوا تھا لیکن ایک دم سے پھر بارش ہونے لگی بیچ بیچ میں وقفے وقفے سے کبھی بارش ہو رہی کبھی رک رہی ہے اور درانیاں بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی ارام سے نہیں بیٹھے تھی پہلے میں آگے بیٹھی تھی رمیسہ پیچھے بیٹھ ہی تھی تو یہ نا آگے دک نہیں رہی تھی پھر مجھے نا پیچھے ہی جانا پڑا میں نے ان کو بولا کہ آپ گاڑی ایک سائٹ پہ روکیں میں پیچھے جاتی ہوں اس کو لے کے اور میں ایسا آگیا جنہا کہ بیٹھنا اس نے مشکل کیا ہوا ہے پیچھے بڑی سیٹ ہے نا تو بڑی سیٹ پہ یہ آرام سے بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں میں پیچھے سیٹ پہ آگیا اور یہاں پہ نا ہم بیلز وغیرہ آ رہے تھے بکریاں تھی بکریاں نہیں تھی وہ دھمبے وغیرہ تھے تو ان کی نا اس نے مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی اتنے اچھے لگ رہے تھے نا وہ گھاس وغیرہ کھا رہے تھے یہاں پہ تو یہ بو اس نے بہت تنگ کیا مجھے نا رستے میں کیونکہ اس کا سونے کا ٹائم تھا اور ہم لے کے اس کو باہر جلے گئے تھے تو یہ پورے رستے نہیں سوئی یہ دیکھیں یہ ساتھی سمندر ہے یہ دیکھیں لگ نیرہ اس لگ رہا ہے جیسے بلکل آسمان کے ساتھ ملا ہوئے پیچھے سے نا تو اتنا اچھا لگ رہا تھا نا اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تھوڑی دے رکھتے ہم لوگ اور یہ شیپ ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن یہ شیپ تھا بڑا سارا یہ سمندر کے اندر ہے تو میں تو دیکھیں پر حیران ہوگئے کیونکہ ایک توہانیاں نہیں ٹکنے دے رہی تھی آرام سے دیکھنے نہیں دے رہی تھی تو پھر میں اس کی ویڈیو کافی میں اس کو کرتی زم بہت دور تھا یہ دیکھیں جنہی دور تھا تو میں نے کہا پتن کیا چیز ہے اور یہ دیکھیں یہ نا کئی کیمرہ آن کر کے بیٹھی رہی ہے میرے موبائل کا تو میں ویڈیو بناتی رہی ہے یہ دیکھیں کیا اوڑ پٹنگ لگی خیر کافی اچھا لگا وہاں جا کے بازار بہت بڑا تھا ملے لگا تھا ملے میں ہم لوگے تھے کچھ چیزیں میں نے خریدنی تھی اور یہ میں کافی دیکھ کے بعد اب لوگ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ کافی بیجی تھے تو یہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں کیا شاپنگ کر رہی ہوں کس لیے کر رہی ہوں تو خیر یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بس یہ شیئر کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے پہاڑ پہاڑوں کے اوپر ان لوگوں کی زمین بنی ہوئی ہے اور آگے میں ایسا بٹھے یہ دیکھیں کہ یہ پاپا کے موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہے دیکھنے پویمز وغیرہ بی بی شاک جو ہر بچے کی پسندیدہ پویم ہے تو یہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہی تھی سکون کی ساتھ اور میں ایسا آگے پاپا کے ساتھ بیٹھی ہوئی گھپے لگا رہی تھی اٹالین میں بوڑ رہی تھی لگے ہوئے تھے دونوں باپ بٹے اور میں تو ویڈیو اپنی بنا رہتی ہے یہ گندم لگی ہوئی ہے اور یہاں ایسے بلانگ ڈرہ پہ بنا جائے بڑا مزاد ہے یہ بزار سٹارٹ ہو گئے تھا پہلے تھوڑا سا پہلے بھی فنیچر ہو گئے رہا تھا میں اپنی دھیان ویڈیو بنا رہتی لیکن وہ خیال نہیں رہا کہ میں نے ویڈیو نہ آنی نہیں کی تو وہ کچھ کچھ میس ہو گیا نا تو یہ پھر یہ مجھے یاد دیکھا تو میں نے کہ یہ اوپنی میں نہیں کیوں ہوئی تھا ویڈیو مطلب کی نہیں بنا رہی تھی وہ ویسی کیمرہ بند تھا اور میں ویڈیو بنا رہتی ہے یہ دیکھا یہ اتنا اچھا فنیچر تھا ماشاءاللہ سے ٹیبل اور کرسیاں تھیں یہ بھی پچھے سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہم لوگ گاڑی لگانے کے لئے جا رہے تھے اس کے پاپا تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں زیادہ یہ تو فنیچر لوگوں نے تھوڑا سا دور کر کے لگایا تھا سٹال اپنا تو باقی جو باقی کا بزار تھا وہ بیچ میں ہی تھا یہ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے شیشے کے اوپر سے کیسے ڈروپ لگے ہوئے پانی کے یہ اب سے اس سے سٹارٹ ہو چکے ہیں بزار اور اتنا بڑا لگا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی نہیں بس جو چیز مجھے خرید نہیں تھا میں اس سٹال پہ گئی ہوں اور بس پھر کہ بہت بڑا تھا اگر دیکھتی تو پھر تو رات ہو جانے تھی اور واپسی پہ واقعی میں رات ہو گی تھی ہمیں اور رستہ اتنا سنسان تھا نا واپسی پہ ڈر ہی لگ رہا تھا حالکہ ہے تو کچھ ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر اللہ رحم کرے ہر ایک کے اوپر اپنا رحم بنائے رکھیں آمین سم آمین لیکن پھر بھی لگتا تو ہے نا ڈر اور یہ پودے تھے چھوٹے چھوٹے ہر چیز کے اور یہ یہاں پہ جانور ان لوگوں نے ٹرٹل تھا اور ریبٹ وغیرہ نا اس طرح کی چیزیں یہ روم ایسا کھڑی ہو کے دیکھ رہی یہاں پہ تو میں نے بھی تھوڑا سی ویڈیو بنائے میں اتنے اچھے لگ رہے تھے پر سمیل ان کی بڑی آ رہی تھی پتہ نے پنجرہ صاف نہیں کیا ہوا تھا یہ پرندے وغیرہ رکھے ہوئے انہوں نے ادھر کہا تو موسمی سیٹنی ہو رہا ہے بندے نے کیا کرنا یہاں پہ تو سردی ختم نہیں ہو رہی نہ ہی موٹے کوٹ سے جان چھوٹ رہی ہے یہ بھی آنے اور میں سے بہت موٹی شرٹ پہنی ہی تھی اور اس کے اوپر ہڈی پہنی ہوئی تھی پھر بھی ہوا چلی تھی اور سردی لگ رہی تھی میں نے تو خود کوٹ گرم پینا ہوا تھا اور ہانیا کو بھی پینایا ہوئی تھا کوٹ اور اس کی میں نے پرامی لیا تھی کیونکہ اٹھا کے تو مجھ سے چلا نہیں جاتا کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر درد ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے کمر میں نا سیکشن ہوئے تو کمر میں انجیکشن لگا ہے تو اس ویسے نا کمر کا بہت ایشو ہو جاتا ہے مجھے نا اس کو اٹھا کے نہیں چلا جاتا اور بارس سٹارٹ ہو چکی تھی اور پہلے تو میں کھڑی رہی اس کے لیچے جب باہی رہی پھر دوبار سے لگے لگے تو میں نے ہانیا کو ڈھک دیا دیکھیں کتنے کالے کالے بادل ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ڈیکوریشن تھے اتنے بھی پیارے لگ رہے تھے نا اور یہاں پہ گیمز بھی چل رہی تھی بہت کچھ چیزیں تھی بہت اچھی اچھی چیزیں تھی بڑی پیاری یہاں پہ چیزیں ہیں اور یہ اتنا خوبصورت مول لگے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور آپ لوگ کو بتائیں آپ لوگ کے ربزان شریف کے بعد کیسے دن گزر ہیں آگے اب بڑی عید کی تیاریاں سٹارٹ ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو ایسی دے دکھ رہا نصیف فرمائے آمین اور یہ تھا ایٹالین پوچھا لگا تھا یہ اپنے اتنی میں بات کر رہا تھا ہم سے نا تو بس پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا تھا یہ اپنا یہ سامان بیچ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں دیکھ کے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں خیر ہم نے خریدنا دنیتا ہمارے پاس تو ہے ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں پوچھا لگانے کے لئے ویکیوم کلینر بھی ہوتے ہیں لیکن جب تک اس طرح صفائی خود نہ کی جائے پوچھے سے اچھے طریقے سے نہ کی جائے سکون نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ بس میں نے یہاں تک بنایا تھا بزار تک یہ بہت بڑا لگا تھا واپس ہی کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ اندھیرہ تھا بہت زیادہ روڈز پہ تو وہ نہیں بنائی تھی لیکن جاتے ہوئے کافی ڈر لگ رہا تھا امید ہے میرے آج کا ویڈیو آپ لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو آگے بھی ہم لوگ ایسی بناتے رہیں گے اور آپ لوگ ہمیں لائک کریے گا تاکہ ہمیں اسے حمد ملتی ہے ہم اور بھی اچھے اچھے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ہم لوگ آپ کے ساتھ اٹلی کا ولوگ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ اٹلی کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ چیزیں بھی کتنی اچھی ملتی ہیں اور اتنی زیادہ نہ مہگی بھی نہیں ہے سستے داموں میں بھی جو مہگی ہیں مہگی بھی ہیں لیکن ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور لیدر یہاں پہ سب سے زیادہ ملتے ہیں ملیں گے اگلے ولوگ میں اللہ حافظ